ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی پڑیں گے ایک تو یہ کہ یہ چکر تو کئی بار اپنے دیکھا بھی ہوگا بڑے مزاق میں ہم کہتے ہیں بھائی کیا کرو گے میرا ڈیٹا لے کر لے لو ہے کیا میرے پاس یہ ایک ایک میم ٹائپ کا اس میں یہ کہتے ہیں کہ when you realize facebook has leaked your data پھر آپ کو realize ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا تو worthless یہ کچھ ہے ہی نہیں کیا کریں گے بھائی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں آپ ہمارے ڈیٹا کا کیا کریں گے اور یہی ایک ایسا چکر ہے جو کی اور اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کی google facebook یا پھر جنہیں ہم surveillance giants کہتے ہیں ان سب چیزوں کا انھیں love ملا تو love کیسے ملا ہے اور یہ چیزیں صرف privacy یا monopoly تک ہی سیمت نہیں ہیں اس سے بھی آگے کافی زیادہ یہ ہمارے لیے ایک ایک سترکی کرن کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہمیں صافدھار رہنے کی ضرورت ہے یہ بات بتانے کی میں کوشش کروں گا تو اس پر کافی کام ہوئے ہیں ویگت کچھ ورشوں میں آپ ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں ابھی میں discussion نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ چیزوں جو میں کچھ چیزیں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج وہ ان پر based ہے تو basically یہ ایک نئی طرح کی economy ہے جسے سوشونہ زباوف کہتی ہیں یہ ہے surveillance capitalism تو basically یہ کیا کرتا ہے کہ جو human experience ہے human experience کا مطلب ہم انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم کیا click کر رہے ہیں ہر click کرنے کے بعد کتنے چھڑوں تک وہاں پر ہیں جیسے بناوچہ نے کچھ منٹوں پہلے بتایا کہ جب ہم youtube کا analytics دیکھتے ہیں تو وہ پورا ایک دم ڈیٹیلڈ analytics آتا ہے کہ کسی نے android پر دیکھا یا پھر کسی نے iphone پر دیکھا یا وہ وہ کتنے چھڑوں تک رہے کس چھڑ وہ وہاں سے نکل کر گئے کون سے کون سے ایسا چھڑ ہیں جہاں پر سب سے درشاق اپستیتے سوانا سو فورت تو شروعاتی دور میں جو ہمارا یہ behavioral data تھا یہ google نے کام لگایا تھا ہمارے ہی بہتری کے لئے کہ اگلے بار جب ہم کچھ search کرنے جائے google پر یا پھر ہم انٹرنیٹ کا اپیوک کرنے جائے تو ہمارے یہ کام آئے تو شروعاتی دور میں تو کافی اس کے پیچھے ادیش بہت اچھا تھا بہت اور بہت مہترپور نہیں تھا کیونکہ وہ technology وہ تقنیق تب develop کر رہی تھی تو وہ behavioral data use ہوتا تھا ہمارے بھلائی کے لئے اور جو ان کے کام نہیں آتا تھا وہ جو سرپلس میں تھوڑی تر بعد اس کے بارے ہم بات کروں گا اس کا کچھ وہ کرتے نہیں تھے لیکن اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ جو ہمارا سب data ہے online data ہے اور یہ صرف google facebook سیمت نہیں ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں یہ کچھ ایک دو ایک چیزیں ہیں یہاں پہ بتانے ہی کوشش کروں گا تو یہ جو ہمارا behavioral data ہے جسے وہ سرپلس کے طریقے سے use کرتے ہیں وہ ان کا ایک machine intelligence کا ایک جو advanced process ہے اس process کے زیادہ details میں جانے کے آج 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 یہ یہ سمبب نہیں ہے تو وہ data لے کر کے ایک تو وہ ہمارے بارے میں prediction کرتے ہیں جو ہمارے پہلے والے وقت بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے بارے prediction کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی personality type کیا ہے آپ آپ کن چیزوں کو like کرتے ہیں کیا like نہیں کرتے ہیں کس پڑی کو سہیو کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہمارے بارے میں ایسے ہزاروں data points ہیں جس کے بارے میں انہیں جانکاری ملتی ہے صرف یہ ہی نہیں وہ یہ anticipate کر سکتے ہیں میں آج کیا کر رہا ہوں اور بعد میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ anticipation statistically آپ جانتے ہیں وہ بہت زیادہ powerful تب ہوتا ہے جب ان کے پاس کروڑوں میں عربوں میں یہ data points available ہو اور ہم چونکہ consumers ان سب چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ data ہم انہیں provide کر چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کی جو طاقت ہے وہ ایک کسی بھی سرکار سے بہت زیادہ ہے وہ american government سے زیادہ powerful ہے وہ indian government سے زیادہ powerful ہے chinese government سے تو powerful نہیں ہے کیونکہ chinese government نے انہیں بند کر رکھا ہے لیکن china نے بھی ان سب چیزوں کا استعمال کیا ہے دوسرے طریقے سے دوسرے ادش کے لیے تو سب سے بڑی بات جاننے کی ہے اور سب سے بڑی بات ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہم جس چیز کو یا جس بیسٹ کون ٹیکل کر رہے ہیں یہ unprecedented ہے اسے ہم پیچھے یا extension of the past نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم extension of the past دیکھیں گے تو ہمیں privacy یا monopoly یا ان سب چیزوں کی بات کرنے پڑے گی لیکن یہ ایک ایک ایسا دور ہے یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے تو یہ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں تو اس کا نراکرن کیسے نکالنا ہے یا پھر اس کا ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے how do we fight that یہ ایک نئے problem سے تو جو behavioral data ہم provide کرتے تھے گوگل کو وہ اب اسے behavioral surplus کے use کر کے اب وہ اس کو reinvestment کر رہے ہیں میں بہت جلدی یہ دوسرے اس سلائٹ پر آتا ہوں اور یہ بتانے کوشش کرتا ہوں اور اس کے zoom کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلا جو یہ behavioral data ہم provide کرتے تھے اس کو وہ use کرتے تھے analytics کو service improvement کے لیے اور یہ بہت بڑھیاں بھی تھا اسی کارڑ گوگل market میں رہ پایا اور اتنا زیادہ ضروری ہو پایا کیونکہ ہم ایک شبد type کرتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ڈھونڈنے والے ہیں تو یہ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی Romance Chis تھی اور ہمارے لیے بھی اچھی چیز تھی اور اس لیے آہ ایک برابری کا ہی سمپھر سمجھ لیجے کیونکہ ہمارے behavior سے انہیں یہ پتہ رہتا تھا کہ اب یہ یہ کیا ڈھونڈنے والے ہیں یا یا پھر یہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ internet پر اور کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ ہمیں آہ ہیلپ کرنے کے لیے ہوتا تھا اب جو یہ دور آ گیا ہے یہ لیکن اب اب دیکھ لیجئے یہ تو تھوڑا سا کام آتا ان کے صرف زیادہ اب جو ہو گیا ہے یہ اب یہ پوری ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ میں اس کو کامپلیکیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اب یہ جو آہ ایکسیس ڈیٹا ہے اس کو یہ مائن کرتے ہیں پریڈکٹ کرنے کے لیے آہ نہ صرف ہمارے ڈیٹیلز کے بارے میں ابھی میں بہت غصہ ہوں یا فیر میں بہت ڈیٹیلز ہوں یا فیر میں بہت اچھے موڈ میں ہوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ ہم آہ اگر اچھے موڈ میں آہ تو شاید ہم یہ پروڈکٹ خرید سکتے ہیں اگر ہم برے موڈ میں ہیں تو شاید ہم یہ والا کانٹینٹ پوروڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں سب سے سب سے زیادہ اس میں تین چار چیزیں سمجھنے والی ہیں تو میں تھوڑا سا ایک احتیاسی اس کی بیکڈروپ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں دو تین بندوں پر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا تو یہ ایک جو اس کے خلاف میں یا اس کے ورد جو ایک سب سے بڑا پروڈیکشن ہو سکتا تھا وہ تھا ریگولیٹری پروڈیکشن جو ہمارے پہلے وقت ابھی بتا رہے تھے کہ ایسے قانون بن جائے کہ وہ ڈیڈا نہیں لے سکتے اور اگر لیں تو اس کا کیسے بیوہر کریں so on and so forth لیکن سبٹیمبر 11 کے بعد میں یہ دیکھا گیا آپ کو پتا ہے سپٹیمبر 11 میں یہ جو twin tower attacks اور یہ سب ہوئے تھے امریکہ میں اس کے بعد جو بھی watchdog groups تھے یا civil rights groups تھے انہوں نے وہ بھی اب یہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا نہیں نہیں ہمیں دیش کی سرکچہ کے لیے اب یہ آوشک ہے کہ ہم surveillance کو تھوڑا بہت support کریں کیونکہ ہمیں اتنگوادی گاتے ویڈیو سے اور کچھ حد تک یہ صحیح بھی تھا اس کا لاب ملا ان سب کمپنیوں کو جو کی بیہیویرل ڈیٹا کو یوز کر کے ایک ایک نئے طریقے کا مارکٹ تیار کر رہے تھے اور ایک نئے طریقے کا پورا پیلیڈائن تیار کر رہے تھے تو یہ اس میں ان کا کوئی there was nothing they could do about it لیکن یہ ایک ایسی ایتی ایسی گھٹنا تھی جو کی ایک surveillance capitalism کو بڑا بوسٹ ملا کیونکہ قانون تو وہ ہی بنتا ہے جو کی منوشے چاہتا ہے یا پھر آ آ آ larger public چاہتا ہے تو surveillance سے خلاف میں تین چار چیزیں تھیں جو کی قانون بننے پر بلکل ہی آ آ لوگوں کا سپورٹ نہیں ملا ایک تو تھا ابھی ایڈورڈز نورن کی بات ہو رہی تھے اور 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 آسی کئی کئی آ آ آ آ آ آ ویشو پر گوگل سے فیس بک سے اور اور یہ یہ بڑے بڑے لوگ سٹیو جاوب سے لے کر ہر کوئی کہ بھائی یہ تو technology نئی ہے آپ اس سے پر پرانے قانون کیوں لانا چاہتے ہو تو آ آ رہا ہم تو آپ سے آگے ہیں تو اب اگر اس پر کانون لاؤ گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور پ Är چانر کیوں چاہتے ہیں اور ہمیں سمارٹ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے یہ سب جتنے بھی یہ اپلائنسز ہیں جتنے سارے بھی یہ یہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں یا اپنے روز مارا کی زندگی میں ان سب کا ادیش ہے کہ ہمارے بیہیوئر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن لے کر کے ہمارے بارے میں پریڈکٹ کیا جائے اور صرف پریڈکٹ نہیں اور یہی پر یہ سب سے بڑے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ صرف پریڈکٹ نہیں کرنا کہ یہ کیا سوچتا ہے یا کیا کر سکتا ہے یہ بھی کرنا کہ ہم اسے کس دشاں میں لے جا سکتے ہیں میں کیمری جانے لے گا زیادہ یہاں پر وستار سے ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ویکتی اس طریقے کا ان کا ایک پرسنالٹی ہے پرسنالٹی کا تو پانچ مکش آئیام ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی ڈسکشن میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی پرسنالٹی کیا ہے آپ کے فیس بوک یوز سے آپ کے گوگل یوز سے یہ بتانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ تیہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اگر کسی دشاں میں ہمیں لے جانا ہے تو ہم آپ کو کیسے لے جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ ایک ڈینجرس ایک ایک situation ہے کیونکہ نا صرف ہمارے بارے میں جانکاری لے جا رہی ہے بلکہ یہ بھی کہا جانا کہ ہم آگے اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کی وہ جو آپ آئی اگری والا بٹن دباتے ہیں اگر آپ آئی اگری والا بٹن نہیں دبائیں گے تو آپ تو وہ پھر وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کئی جگہ جہاں پر ہم نے انہیں permission نہیں دیا تھا اس کے باوجود بھی وہ data collect کر رہے ہیں اور اس وشہ میں کچھ کر رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں سرکاریں بلکل ہی اس وشہ میں ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے مان لیجئے گوگل بینا بتائے اگر آپ سے data کر لے رہے تو سرکار کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جب تک پتہ رہتا ہے تب تک وہ data harvest کر چکے رہتے ہیں اور وہ اپنا ادیش کر چکے ہوتے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑے company نے پتہ ہے کہ ہمیں کیسے public opinion کے right side میں رہنا چاہیے تو کئی ساری چیزیں جیسے google news initiative ہے یا پھر کئی اچھی چیزیں بھی یہ کرتے ہیں لیکن اس کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ public opinion ان کے پخش میں رہے اور یہ جو ایک نئی طرح کی economy ڈیولپ ہوئی ہے اس 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 economy کو کسی طرح کا ڈھککہ نہ لگے تو گوگل کیوں بھائی اب یہ smart watch اور self driving car اور یہ پھر یہ home devices smart home devices کیوں لائے بھائی اس لیے لائے کہ انہیں ہمارے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے natural environment میں یہ data لینے کی بات ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا discovery میں یا پھر وہ animal والے جو channels ہوتے ہیں کہ ان پر باند دیا جاتا ہے کچھ اور ان کے جانوروں کے گلے میں یا پھر ان کے body کے اندر اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کیسا behave کر رہا ہے تو بینہ بتائے ہمارے بارے میں انہیں سب کچھ پتا ہے ہمارے natural environment ہم ایک laboratory environment میں نہیں اگر آج بھناو جی کے ویشوید علم ہے یا پھر ہمارے ویشوید علم ہے ہم کوئی psychology کا experiment کر دے تو کتنے لوگ کا کر سکتے ہیں سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار وہ بھی laboratory ایک ایک setup میں لیکن گوگل اور فیس بک کو ہم نے خود کو گینی پک بنا دیا کروڑوں عربوں کی سمکہ میں اور ہمارے natural environment میں اور یہ صرف سیمیت نہیں ہے صرف ان کے آپ جب use کرتے ہو گوگل یا فیس بک فیس بک پر تو اگر آپ نے like کر دیا تب ہی ان کو بہت سارے information provide ہو جاتے ہیں تو یہ street view کا wi-fi والا camera ہو یا پھر اب یہ voice communication والا آپ Alexa Siri یا پھر جن لوگوں سے بھی اب اپنے اپنے بھاشا میں اپنے اپنے accent میں بات کرتے ہیں تو بھی آپ یہ یہ انہیں provide کرتے رہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات bypassing of privacy settings آپ جتنا بھی کر لیے اب کچھ ہمارے معصوم بندوں تھے پہلے facebook پر لکھتے تھے کہ میں so and so آج یہ گھوشڑا کرتا ہوں کہ میرا کوئی data facebook use نہیں کر سکتا ہے رو بے آپ کیا سوچ رہے ہیں وہاں پر وہ بیٹھا ہوا زکربرگ اور آپ کا وہ ویٹ کر رہا ہے کہ ان کو provide کرو اور یہ نہیں کرو گے تو یہ یہ بڑی بات ہے manipulation of search results آپ پر کافی ساری چیز ہیں جو میں ابھی وقت کم ہے اور details میں نہیں جانا چاہتا ہو تو یہ smartphone location data ہو یا پھر variable technology ہو یا پھر اور سارے google کی services ہو یا ڈرونز ہو یا digital assistant تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے بھائی assistant ہے میں اسے کہہ رہا بھائی یہ گانا بجاؤ اور وہ بجاتا ہے اور لیکن وہ یہ بھی record کرتا کہ بھائی اس وقت یہ گانا سن رہا ہے تو ہمارے بارے میں ایسے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں points لے کر کے وہ اب ہمیں اچھی طریقے سے جان چکے ہیں صرف جان چکے نہیں اب یہ بھی جان چکے ہیں کہ کب ہمیں گصہ آئے گا کب ہمیں خوشی ہوگی کب ہم یہ خرید سکتے ہیں ہمیں ان کو بالکل پتا ہے کہ اس سمعے اگر میں انہیں یہ mail بھیجوں گا تو شاید یہ خرید لیں گے تو یہ چیزیں اس لیول تک پہنچ چکے ہیں اور میں نے جو شروع میں دکھائی تھی وہ کتاب age of surveillance capitalism اگر سمع ہو اگر آپ پڑے ایک netflix پر فلم بھی آئی تھی social dilemma اور جیسا میں نے بتایا میں نے اس کا بڑا ڈیٹیل ایک presentation بھی دیا ہوا ہے تو آپ اگر یہ یہ سب دیکھا ہویا ہے یہ یہ researches دیکھیں کہ آپ اچانک آپ اپنے ایک cross کے وہاں پر ایک میکڈونالڈز کا store تو آپ کو یہ میسیج آیا کہ بھائی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجی میکڈونالڈ آپ یا تو آپ پچاس میٹر دور ہیں ایک ایسے restaurant سے جہاں پر آپ کو ابھی کھا سکتے تو اس مشہ میں کافی memes بغیرہ بھی available ہوتے ہیں تو جیسا میں بتا رہا تھا اگر like button ہم just provide کرتے ہیں تو ہم facebook کو ایک massive opportunity ایک ایک massive supply mechanism provide کرتے ہیں جہاں سے وہ آپ کے آپ کے computer میں cookies install کرتے ہیں بینہ آپ کے بتائے ہوئے اور آپ صرف یہ ہی نہیں ہے اب اب جب اب تو اب تو یہ اپنے دیکھا ہوگا Microsoft اور Google کا یہ یہ جھگڑا بھی چل رہا ہے کہ بھائی آپ edge use کرو نا آپ کیوں google use کرتے ہو یہ زیادہ اچھا ہے windows کے ساتھ زیادہ یہ compatible ہے تو یہ سب چیزیں کیونکہ اب انہیں یہ پتا چل چکا بڑا easy ہے یہ raw material easily easily available ہے بس ہمیں یہ process کر رہا ہے اور کتنا زیادہ اس کو کس کس چھتر میں use کر رہا ہے اب اب یہ پتا کر رہا ہے صرف تو جو میں بتا رہا تھا smart ٹی وی smart appliances وائز اسسسٹنٹ ٹائز اور اس کو لے کر کے تو بہت زیادہ ہی ایک ایک controversy تیار ہوا ودیشی کئی دیشوں میں کہ بچوں کا ٹائز میں بھی وہ وہ ریکارڈ کرتے تھے کہ بچے کب کھیلتے ہیں کب کیا کہتے ہیں اور گھر پر اور ٹی وی پر تو یہ باتیں تھی ہی کی ٹی وی آپ کے باتیں ریکارڈ کرتی تھی یہ smart ٹی وی تو یہ یہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جو ان پر ایک ایک کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کنٹرول تو دو تین طریقے سے ہوتا ہے ایک ہے گورنمنٹ لاؤ بنائے دوسرا ہم وہ بالکل سب سٹاپ کر دیں چائنہ کی طرف یا تیسرا یہ ہے کہ لوگوں میں یہ awareness بڑھے اور یہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے یہ ابھی ووٹس ایپ نے جب صرف ایک میسیج دیا اور ہزاروں کروڑوں لوگوں نے ابھی signal ڈاؤنلوڈ کرنا عرم کر دیا اور اب لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں تو یہ ایک resistance جو ہے یہ already تیار ہو چکا ہے تو وہ جو ہم پر ایک snooping کرتے ہیں اس پر ایک کافی research ہو رکھا ہے کہ یہ جو میں کتاب کا cover دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ دکھایا گیا کہ researchers نے یہ صرف دیکھا کہ آپ کا room کیسا ہے اس سے ہی صرف اندازہ لگایا جا سکتی آپ کی personality کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اتنا چھوڑا سے information پر وہ ہمارے بارے میں اتنا جان سکتے ہیں تو جب ہم online پر تو ہمارے وہ ہر چیز کے بارے میں ان کو پتا ہے تو پھر ہمارے بارے میں وہ کتنا کچھ جانتے ہو اور یہ emotional analytics بھی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں یہ اس دشاں پر لے جا سکتے ہیں جو میں نے چوز نہیں کیا یا پھر میں جانا ہی کیا تھا لیکن کیونکہ انہیں ہمارے بارے میں پتا ہے تو وہ ہمیں یہ modification کی طرف لے جا سکتے ہیں تو یہ یہ ایک economics میں یہ ایک بہت بڑا یہ use کیا گیا ہے یہ طریقہ جسے نج کہا جاتا ہے تو اس کے behavior modification ایک بڑا وہاں یہاں پر ایک normal ابھی ریچرڈ تھالر کو اس پر نوبل prize بھی ملا تھا behavioral economics تو اب ہمارے یہاں پر بھی اس کی کافی چرچائیں ہونے لگی ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ ہم framing theory جو پڑھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کو اس طریقے سے آپ کے زامنے پیش کریں گے تو آپ کا شاید جو رویہ ہے وہ بدل جائے گا تو یہ نج والا طریقہ تو پورا نہ تھا تو اب یہ جو ڈیجیٹل لچ ہے یہ بہت زیادہ refined اور بہت زیادہ sophisticated ہے تو اب in my last side یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو new means of behavior modification ہے یہ ایک بہت زیادہ sophisticated ہو چکا ہے اور یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ guaranteed outcome کیونکہ اس پر اب وہ جیسے covid vaccine والی 70% 60% efficiency نہیں آپ پر بلکل guaranteed efficiency تک وہ پہنچ چکے ہیں already approximate ہو چکے ہیں تو already ان کے پاس جو data ہے already جو ابھی system چل رہا ہے وہ اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت کچھ سوچنا ہوگا اور صرف ہم وہ پرانے paradigm سے اگر سوچتے رہے تو شاید جو important چیزیں ہیں اور ایسے جو ہمارے webinar series ہو رہے ہیں یہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے ان سب چیزوں کو اور بہت زیادہ ڈیٹی ہے جو بتانے کا تو بہت بہت ڈھنیواٹ ہے